محمد عزت صدیق اس پہ پر اومن احتجاج کے لیے لوگوں میں اویرنس کے لیے جانا ہو رہا ہے دو اہم ایشو ہیں بسکلی تو تین ایشو ہیں ایک تو آپ کو پتا ہے خدیجہ شاہ یا سنم چاوید وغیرہ یا ہماری بہن بڑی بہن یاسبین راشد کی زمانتیں نہیں ہو رہی اور وہ نو مئی کے واقعات کے اندر ابھی بھی جیلوں کے اندر موجود ہیں دوسرا معاملہ ہے جو نوے دن کے الیکشن کا ناظریہ ہے ضرورت زندہ ہو گیا یا نہیں اس پہ بات کریں گے اور عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں زمانت بادز گرفتاری سپریم کورڈ میں دائر ہو گئی ہے اس کا کیا ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو خدیجہ شاہ ایف آئی اے نے اریس کیا حالانکہ اتنی ایسے سے اریس تھی اگر انویسٹیکیشن کرنی تھی تو اریس کے درمیان اریس یہ ہو سکتی تھی لیکن یہ ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کی جا رہا اور ہماری عدالتیں اس بات کا جوڈیشل نوٹیسل لے رہی ہیں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جیسے کاضی فائزیسہ خاموش کیوں بیٹھے ہیں اور کیا جوڈیشل میں جو کچھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس پہ انہیں نوٹیس لینا چاہیے بہتر یہ ان کا فیصلہ ہے وہ بہتر جانے کہ ان معاملات کو کس طرح دیکھنا اور کیسے سیٹل ڈاؤن کرنا ہمارا تو کام ہے آپ تک انفرمیشن رکھتے رہنا سنم جاوید کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اور کئی مقدمات میں گرفتاری ہے تو ابھی جیلوں کے اندر ہی ہیں ایک سے دوسرا یعنی یہ کوئی پروسس ابھی تک نہیں ہے کہ ہم نو مہی سے لے کر ہم نومبر میں پہنچ چکے ہیں نو نومبر تک اگر چلے جائیں ہم تو آپ تقریباً چھ مہینے کے قریب اب ٹائم ہو جائے گا اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں نو مہی کے واقعات میں جو قصور واروں نے چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن رائٹ و فیر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسس آف لاغ جو ٹوٹنا ہے یہ ہماری عدالتوں کا کام ہے اس پر نوٹس لے اب آتے ہیں دوسرے ایشو کی طرف اپنا نوے دن والے الیکشن کے حوالے سے وہ بڑا اہم عاملہ ہے سوال ہے کہ بہت سے لوگوں کے فون آئے انہوں نے کہا جی نظریہ ضرورت زندہ ہو گیا ہے اب زندہ ہوا یا نہیں ہوا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے میرا تو کام ہے آپ تک حقائق رکھ دینا اور میں حقائق رکھ دیتا ہوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور عمران خان کو گرانے کے حوالے سے خواجہ آسف خود کہہ دیا تھا کہ اپرل دو ہزار انیس میں یہ کام شروع ہو گیا ہوا تھا اور اس کے بعد حالات اور واقعات وہ سارے من چکے اس کی ریبرٹل کو ہی نہیں آئی ہے اب عمران خان صاحب کو بھی گرانے کے حوالے سے سارے ڈپارٹمنٹ اپنی جگہ پر موجود رہے الیکشن کمیشن نے جو کردار ادا کیا پھر باقی جو پولیس نے ایف آئی اے نے نیب نے یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اور جیلوں کے اندر جو عمران خان صاحب صلوق رواہ رکھا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں وہ بھی ریکارڈ کی باتیں میں نے وہ باتیں کر رہی ہے جو حالات اور واقعات پر سچ ہو اور اسی حالات کی اندر آپریشن رجیم چینج کے ذریعے میں عمران خان صاحب کو گرا دیا گیا تحریکی عدم اعتماد کے ذریعے اور آپ کو پتا ہے کہ بورٹ جو خریدے گئے وہ بھی ریکارڈ کی بات ہے عمران خان نے اس بات کو بڑا سیریس نہیں لیا لائٹ لی لیا اور انہوں نے کہا اتجاج کرنا ہر ایک آکے حالانکہ یہ اس کو بڑا سیریس ایکشن لینا چاہیئے تھا تو ان بیٹوین یہ ہماری نگاہ جو ہے نا جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جناب عمران خان صاحب سیمنیہ دو تحلیل کریں تو ہم الیکشن کرا دیں گے ہمارے پاس یہ اطلاع بھی تھی کہ یہ اگست میں سیمنیہ ایک سال کے لیے بڑھانی ہے تو یہ اس تلخ محول میں اور عوامی منڈیٹ دوبارہ لینے کے لیے یہ فیصلہ کیا دو سیمنیہ تحلیل کر دی اور نوے دن میں الیکشن ہونے تھے اور آج بھی نوے دن وہ وائلیٹ ہو کے ایک سال ہو چکا ہوا ہے اور ہماری سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کیا الیکشن کا کہا الیکشن کمیشن یا آٹھا کتوبر کا کہا پھر بھی الیکشن نہیں ہو سکا اور یہاں میں آگے چلنے سے مگل دو آپ کو پتا ہے ولی اللہ کہہ دیں آپ کو یا جادوگر کہہ دیں آپ کو راجہ ریاض اپوٹیشن لیڈر انہیں نے پتا آپ کو اگست غالباً تیرہ اگست کیا تیریس اگست کے دوران جو دو تاریخی ہیں اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ الیکشن جو ہیں آزمزیر تار نے بھی کہا یہ بھی ریکارڈ پہ ہے تو سپریم کورٹ نے کیا ایسا کام ہے سپریم کورٹ کے سامنے آیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جناب بہت بڑا اصل تو کام ہے وہ نظریہ ضرور زندہ ہونا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل فورٹی ایٹ فائیو جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہوا ہے الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر کو ہے اور سیکشن فٹی سیون اس پارلیمان میں بدریدی سے کی گئی اس ترمیم کو چھوڑ دیا گیا آئین کو ایک رون دیا گیا ہے آئین ایک طرف رکھ دیا گیا ہے اور یہ پوچھا گیا کہ یہ سوال ہی نہیں اٹھائے جناب عدالت نے جوڈیشن لڑا اگر نہیں یہ سوال اٹھائے تو منیر احمد کی پٹیشن تھے میری جو میرے دفتر کے اگرے سے ملی بگر کے ساتھ ایک کیمپین شروع ہو چکہ یہ کوئی بات نہیں میں فیس کروں گا اس بات کو یاد رکھیے گا تاریخ گواہ ہے ہر چیز ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے اور وہ ایک دن پہلے جب فیدہ بات دھرنے میں منیر احمد کا جسید قاضی فائز صاحب میں سوال اٹھا لیا تھا وہاں سے نظر آ گیا تھا کہ ان کا مائنڈ کیا کہ یہ پٹیشن میری نہیں سننی ہے اور انویل منصور صاحب کے ساتھ جو کل سلوک کیا گیا بھائی بھائی بھائیت رامے کی آتا کا آگیا ہے وہ ساری باتیں چھوڑی بڑی ٹیکنیکلی لیز اگر رہ بھی گئی ہیں وہ بھی فائل ہو چکی ہوئی ہیں لیکن موقع نہیں دیا گیا اس پٹیشن کو سننے کے لیے وہاں تو ایکشن لینے کی بات کی گئی اور ہوای بات ہو گئے اوپر یعنی اب سارا عملے جھوڑ بولا ان جھوڑ کی بنیاد پر جیسے قاضی فائز صاحبیرین کورٹ کو چاہیے تھا ریکارڈ سٹیٹ کر لیتے ریکارڈ دیکھ لیتے کہ اب سارا عالم کو کب اٹھایا گیا کب پٹیشن دائر کی گی لیبرل جو معافیہ ہے وہ چھایا پڑا اس وقت بھی اب وہ کہاں گے جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے ہم خیال بینچ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے آئین پہ عمل درامت کی کیا آئین پہ عمل درامت ہوا ہے میاں بیوی راضی ہی تک کی کرے گا قاضی صدر پاکستان کا خاتھ دیکھا کوئی نہیں جو میرے مراسترے لکھے ہیں وہ دیکھے ہی نہیں ریکارڈ کے اوپر صدر پاکستان نے اپنا آئینی کردار ادا کر دیا تھا ڈیٹ ہے یعنی ان سے ایک مشورہ مانگا تھا کہ آپ تاریخ دیں ایک صوبوں کے حوالے سے وہ صوبوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی تھی اور اس کے بعد صدر پاکستان نے تاریخ اناؤنس کرنی تھی اب کیا کیا جو کہ سیکشن ففٹی سیون تو سیٹ ایسیڈ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے آپ کی پارلیوی آپ کی سبریم کورٹ تو صدر نے کیا کرنا تھا بھئی صدر کو سیکشن ففٹی سیون سے پہلے نکال لیں نا کہ سیکشن ففٹی سیون کے تحت اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کا صدر کو آپ نے آرٹیکل فورٹی ایڈ کے بملب اسے میں چھوڑ دیا سیکشن ففٹی سیون وہاں رہ دیا تو صدر نے پھر مشاورت کے ازاد جو ڈیٹ دینی تھی وہ آٹھ پر بھی ڈیٹ دینی اور بتایا کہ صدر پاکستان کا اپنا ایک کردار موجود ہے کہ اب یہ ریکارڈ کے اوپر آویلیبل ہیں تو اب کیا کہیں گے آرٹیکل فورٹی ایڈ سائٹ پہ رہ گیا ففٹی سیون اپنی جگہ موجود ہے نوے دن اور ساٹھ دن کے اندر جو الیکشن کالا وہ چھوڑی دیا یعنی آج آئندہ کسی وقت بھی کوئی بھی پارلیبان آئے گی وہ الیکشن نہیں کرائے گی تو کر لے جو کرنا ہے آپ نے کچھ نہیں کر سکتے آپ کو اور الیکشن کی تاریخ دینے والا معاملہ وہ بھی اب سیگھائے راز میں رہ گیا ہے وہ بھی سامنے نہیں آسکا جسی کے لیے ابتدا کہاں کی تھی آپ کو میں تاریخی بتا دوں آپ کو جولائی میں جب سیمنیت تحلیل کرنے دن لکھا گیا وزیراعظم کو پہلے نہ تحلیل کرنا ساٹھ دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں اگر کرو گئے بھی تین دن پہلے سیمنیت ہے اس کو آئی نہیں مان لیا گیا کمال کی بات ہے وہ بھائی یعنی یہاں ہمیں دیکھنا ہے اب تحریکی اعتباد والا جو معاملہ ہے وہ یاد آ گیا وہ تو پہلے کہا ہو چکا آپ کے سامنے وہ معاملہ ہی نہیں ہے سبریم گرڈ کے سامنے وہ یاد آ گیا اور اصل حقائق جو ہے جو آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم نے دیکھنا نہیں اس پہ ہم نے بات کوئی نہیں کرنی ہم نے اس پہ کچھ کوشش ہی نہیں کی کہ ان چیزوں کو سارے کو ریکارڈ کو سٹریٹ کیا جا سکے قوم کو حقائق بتا سکے لیکن نہیں کیا جا سکا اور اسی لیے تو کہا جا رہا ہے اور پھر کمال کی بات ہے کہ جناب میڈیا پہ کوئی بات نہیں کرنی ہے کیوں بات نہیں کرنی جی خدیبیہ کے کیس کا ریکارڈ آپ لوگ کے سامنے موجود ہے خدشات کیسے خدشات نہیں ہیں پھر یہ جو باتیں کہیں ہیں کیا کہیں ہیں سبرین گرڈ کا پہلے کا فیصلہ تھا وہ فیصلہ منوالیا گیا کہ جس میں کہا گیا تھا صوبہ پجاب اور خیبر پختونگا کے یہ کنٹیمنر جو کس نے کنٹیمنٹ کی ہے اور اس کی اور عدالت کا معاملہ ہوتا ہے عدالت کو اس کا نوٹس لینا ہے عدالت کو جوڈیشنل نوٹس اس کا لینا چاہیے تھا لیکن نہیں لیا گیا بس اور معاملہ سارا چھوٹ دیا گیا کیا گرنٹی یا چھوٹ ہی ہے کہ آٹھ فر وی کوئی لیکشن ہو جائیں گے الیکشن صاف شفاف ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو اس لیکشن میں حصہ لینے دیا جائے گا یہ سارے سوال جو ہیں اس کا کوئی جواب نہیں مل سکا ہے کیا بات آگی مونیر احمد نے اس کو ہٹایا تھا اور پاکستان سوشل میڈیا پر کیمپین شروع ہوگی مونیر احمد کے بارے پر مونیر احمد کے نام سے ریپورٹڈ ججمنٹیں ہیں آپ کے پبلک انٹریس میں میرا اسوسیٹ بڑی منت کیا ہے اس لڑکے نے اور اتنی ہے یعنی آپ سوچ نہیں سکتے ہر سبجیکٹ کے اوپر اس کی آئینی ترخواستیں ہیں بہت سی پبلک اپٹیشنیں پڑی ہیں اس طرح اب سارا علم بھی تھا اب سارا علم دسمبر دوہزار پدرہ میں فائل کی گئی اور نومبر دوہزار سترہ میں لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ آ گیا میرٹ سے ہٹ کے تائینہ دی کہ اس کا فیضاباد درنے سے دور دور تک کوئی تعلق تھا نہیں تھا لیکن جان کے غلط حقائق پیش کی ہے کہ فیضاباد درنہ تو نومبر دوہزار سترہ میں شروع ہوتا ہے اور فروری دوہزار انیس میں اس کا فیصلہ آتا ہے اگر اب سارا علم کو گئی اترازات بھی تھے تو جاتے ہیں کورٹ کی اندر کورٹ میں جا کر بتاتے ہیں فیضاباد درنے میں چیزیں بتاتے ہیں لیکن کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ کیا کہہ سکتے ہیں اٹارنی جنرل اور باقی لوگوں کا انہوں نے اس چیز کو اپنے طریقے سے استعمال کرنا تھا اور وہ استعمال کر لیا آئین ٹوٹ چکا ہے نظریہ پاکستان زندہ ہو چکا ہے یہ لوگوں کا کہنا ہے آخر میں عمران خان صاحب کی سائفر کے اس کی زمانت کی ترخواست جو ہے کوئی سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی ہوئی ہے بہت اہم نقاط اٹھائی ہیں جوروزیکشن کا پوائنٹ کا ایشو ہے وفاقی حکومت کے اختیار کا ایشو ہے عدالت کی تشکیل کا معاملہ ہے پھر جو استغاثہ دائر کیا گیا ہے اس کے حوالے سے ہے رائٹ اور جب تک جوروزیکشن تیع نہیں ہوتی یہ آگے نہیں جا سکتا تھا اور بہت سے اہم عاملے اگر سائفر گم بھی ہو گیا ہے اس کی اندر تو یہ جرم نہیں ہے اس کا بھی پروسیجر دیا ہوا ہے اور نہ خدشات کے اوپر یہ سارا معاملہ لے کے جایا گیا ہے کہ جنات دوست ممالک سے متعلقات متاثر ہو سکتے ہیں فوجداری قانون میں ہو سکتے کا صحیحہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں آگیا ہوا ہے اب اس سے اگلا اہم سوال ہے کہ جیسے کازی فائدسہ یہ کون سے بینچ کے سامنے لگاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی فل کروڈ کو بیل سننی چاہیے فل کروڈ کے سامنے یہ معاملہ سارا آئے تاکہ فل کروڈ یہ سنیں نہیں تو کم ہو بیش ہم غیال بینچ کا جو کونسپٹ آیا اس کو چھوڑ گئے بینچز وہ اپنے کو پتا ہے کہ جیسے کے درمیان جو جس حوالے سے جو بڑے بڑی باتیں کرتے تھے اب تو سامنے آ چکی ہیں اب تو ڈاؤٹ ہوئی ہے نہیں ہے میری ڈیمانڈ بھی ہوگی کہ یہ پورا فل کروڈ ہے عمران خان صاحب کی زمانت کی ترخواست کو سنیں اور کویشمن بھی ان کے سامنے آ جائے گی اگر نہیں بنتا ہوگا تو سائفر کے کیس کو مسترد ضرور کیجئے گا لیکن عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا مشکل بھی نہیں ناممکن ہوتا جات یاد رکھیے گا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں آپ کو بہت سے چیزیں ملیں گی جنہیں بہت طریقے سے آگے جا رہی ہیں اجاز جاتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد